مجھے امید ہے بڑی خواہش تھی آپ بیٹھیں ہوں اور مجھے بات کرنے کا موقع ملے اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ you'll be kind to me پانچ منٹ سے پہلے ہی آپ آج سختی کر رہی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ مہربانی کریں گے دو تین ایشیوز پہ میں بات کروں گا شاٹ بالکوی پہلے تو یہ بڑا matter of concern ہے جی کہ utility store کے ساڑھے چودہ ہزار ملازمین جو ہے ان کے بچوں کے حلق سے نوالے چیننے کی جو ایک سازش کی گئی ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاج ڈی چاک میں کیا گیا تھا جس میں اس حکومت کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل تھے انہوں نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہم بھی وہاں پہ گئے ہم نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ اپنے ذاتی بزنسز چلا سکتے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں برے حالات میں بھی آپ کے کاروبار بند نہیں ہوتے تو اس کو بھی اسی نظر سے دیکھیں اور اس کے فیصلے بھی ایسے کریں کہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو آپ سے پیسے نہیں لیتا ہے خود اپنے ٹیکسز آپ کو واپس کرتا ہے تنخواہیں خود دیتا ہے آپ اس کے ساڑے چودہ ہزار ملازمین کو گھر بیج دیں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے کل پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین جو تھے ہزاروں ان کو بے روزگار کیا گیا ان کے دفتر پہ شیلنگ میڈم ان کے دفتر پہ شیلنگ کی گئی انجینئرز ہیں نست کے فاسٹ کے یو ای ٹی کے یہ ظلم نہ کریں لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ اس طرح ختم مت کریں اپنی بہتر فیصلے کریں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہتری لے کے آئیں گے تو سیدھے لوگان دی بالکل نوکری ہیں دیں مگر پہ گئے ہو یہ ظلم بن کر دیں ان کی بدوائیں آپ کو لے جائیں گی اور آخری جو ایشو ہے بلوچستان کے حوالے سے اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا موسیقیل کے حوالے سے اس میں میرے ہلکے کے ایک علاقہ کوڑے والے سے تین لوگ دو شہید ہو گئے ایک ابھی شدید زخمی ہے کمپنشیسنز کے اعلان وعلان یہ حکومت کرتی شرطی نہیں ہے مگر ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا نہ بلوچستان کی سبائی حکومت کی طرف سے اور نہ اس سنتالیس والی حکومت کی طرف سے میں یہ کہتا چلوں کہ بلوچستان پہ میرے ایک دو بھائیوں نے یہاں سے بات کی ہے بلوچستان کا ایشو کیا ہے کیوں وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے کیوں لوگ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں آپ سے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں کوئی ایسی اسمبلی نہیں رہی میڈم اس ملک میں جس میں بلوچستان کے لوگ ایمینے نہ ہو کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس کے اندر بلوچستان کے لوگوں کے پاس سالہ عوضے نہ رہے ہو اس ملک کا وزیراعظم بلوچستان سے رہا ہے سینٹ کے اندر ڈیپٹی چیرمن بلوچستان سے رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ان سارے نام نہاد نمبرداروں بڑے بڑے سرداروں کے خلاف بلوچستان کی عوام ایک ریفرینڈم کر رہی ہے اس لیے کہ آپ نکمے نالائک لوگ ہیں آپ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کا تحافظ نہیں کر سکے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے آتے ہیں وزیر بند وزارت ضروری چاہیے ڈیپٹی چیرمن سینٹ ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی عوضہ ضرور ہونا چاہیے جب اسمبلی ختم ہونے لگتی ہے جب سینٹ کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے تب ان لوگوں کو بلوچستان کی حقوق یاد آ جاتے ہیں تب یہ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے بی ایل ای بی ایل ای انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ دہشتگرد ہر وہ شخص جو اس ملک میں سبائیت پھیلاتا ہے جو کسی پنجابی کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں جو کسی پتھان کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں جو کسی بلوج کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں وہ پاکستان کا مخالف ہے اور ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں مگر ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ آزادی دی جائے وہ جب بی ایل ایف کہتی ہے وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ نکم میں ہیں کیونکہ آپ بلوچستان کی عوام کے حق کے لیے نہیں لڑ سکے آپ یہاں پہ اپنی گاڑیاں اپنے جھنڈے اپنے پیسے آپ وہ بناتے رہے ہیں اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اختر منگل جیسے سردار کو بھی صیفہ دینا پڑ رہا ہے اور وہ صیفہ کیوں دینا پڑا اختر منگل صاحب کے فیملی میں ان کے اپنے بھائی ایک ملٹنٹ ونگ کو لیڈ کرتے رہے ہیں مگر ایک بھائی نے کہا کہ میں اس ملکے پولٹیکل سسٹم کا حصہ بنوں گا ملٹنسی میں نہیں جاؤں گا آج اختر منگل کو بھی ریزائن کرنا پڑ رہا ہے آج جعوید منگل کہتا ہوگا اختر منگل کو کہ میں ٹھیک تھا تم غلط تھے تو یہاں پہ حکومت کی خوشحام دے کرنے کی بجائے صرف اس بات پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو سسٹم کا حصہ بننے پہ ہم نے ترجیح دیئے ہم تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں آپ سر پہ کفن نہ باندھیں آپ سسٹم کا حصہ بھی نہ بنیں آپ اپنے لوگوں کی امنگوں کے ترجمان بنیں آپ ان کے حق کی بات کریں یہ آپ کی ستر سال کی نون ڈیلیورنس ہے جس کی وجہ سے سپیس ملی ہے پولٹیکل سیٹ اپ میں بی ال اے جیسی پارٹیوں کو تو بس مجھے صرف اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا موسیقیل کے حوالے سے اس میں میرے حلقے کے ایک علاقہ کوڑے والے سے تین لوگ دو شہید ہو گئے ایک ابھی شدید زخمی ہے کمپنشیسنز کے اعلان و اعلان یہ حکومت کرتی شرطی نہیں ہے مگر ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا نہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کی طرف سے اور نہ اس سنتالیس والی حکومت کی طرف سے